ہاں ضرور میں یہ کہوں گا کہ ایک وقت امکان تھا کہ ہمیں سات بلین ڈالر ملیں مگر خود گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی تین بلین ڈالر کا پیکج تین عرب کا پیکج ڈالر کا پیکج اگر مل جائے تو اس سے بھی وہ خوش ہوں گے اور بالکل خوش ہونا چاہیے میرے خیال میں پولیٹیکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریسٹ کنٹینٹ آپ اسریلیوں کے ساتھ گہری دوستی جو آپ بنا رہے ہیں اس پہ ہم کچھ کمنٹ نہیں کریں گے اور نہ ہندوستان کے خلاف آپ سے ہم کچھ سٹیٹمنٹ ایکسپٹ کریں گے نہ او آئی سی کو ہم پوچھیں گے کہ کشمیر کے معاملے کو پروجیکٹ کریں یہ مختلف اسیوز ہیں جس پہ ہم آپ کو تکریف نہیں دیں گے لیکن کوئیسن یہ رہتا ہے کہ امران خان صاحب جو سعودی حکومت ہے سننے میں آیا کہ امران خان صاحب کے سپورٹرز کو جو ہے وہ پکا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں کچھ سزائیں دے رہے ہیں تاکہ کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کی ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا سعودی عریبیا کے دورے پر ہے پاکستان کے کرنٹ پرائم منسٹر شاوہ شریف اور سعودی عریبیا میں جرنلی پاکستان کے جو بھی پریسیڈنٹ یا پی ایم دورہ کرتے ہیں وہ بھیگ کے ہی رادے سے کرتے ہیں حج کلیہ جاتے ہیں اور وہاں سے بھیگ مانگ کر کچھ نہ کچھ ہماؤنٹ لے کر آتے ہیں یہی پر یہی بات ہو رہی ہے اور ہلالی نے کچھ انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں بولا ہے کہ سعودی عریبیا والے پاکستان کی کوئی بات نہیں ماننے گے کشمیر پر یا تو اسرائیل پر پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انٹرسٹنگ بھاگ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس شہر کو سبسکرائب کرے گا یہ فیصلہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب ہے حلال صاحب آپ کا کومنٹ میں اس پہ چاؤں گی سعودی عرب سے بڑی امیدیں لے کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں کہ وہاں پہ ان کا کافی اچھی ان کی ڈیل ہو جائے معاملات پر ادھار تیل تیل کی موخر ادائیگیوں پر بات ہو جائے کچھ پیسے ہمیں مل جائیں اضافی کچھ کافی چیزوں پہ اور کچھ ظاہر ہے کہ اور بھی معاہدوں وغیرہ پہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اچھی ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی معیشت اگر سعودیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے نئے وزیراعظم کے ساتھ مل کے چلنے کا کچھ بات بنا لیتا ہے سمینہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سکسیسفل وزیٹ ہوگا اس لیے کہ دو تین وجہ ایک تو جس طریقے سے اس وزیٹ کو شعباز شریف خود ہائپ کیا ہے میرے خیال میں ایسا وہ نہیں کرتا اگر اس کو کوئی اچھے انڈیکیشنز نہیں آتے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے گا ہاں ضرور میں یہ کہوں گا کہ ایک وقت امکان تھا کہ ہمیں سات بلین ڈالر ملیں مگر خود گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی تین بلین ڈالر کا پیکج تین عرب کا پیکج ڈالر کا پیکج اگر مل جائے تو اس سے بھی وہ خوش ہوں گے اور بالکل خوش ہونا چاہیے میرے خیال میں پولیٹیکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی بہتر پیکج ملے نزبتاً عمران خان کا تو پولیٹیکلی اس کو فائدہ مند ہوگا ملک کو بینیفٹ بھی ہوگا مگر پولیٹیکلی اس کو فائدہ مند ہوگا اور وہ پوائنٹ پھر وہ بنا سکے گا کہ دیکھو میں آیا ہوں اس لیے میں شعبار شریف اور ہم شریف ان سعودی عربیہ کے جو مانکی ہے بلاول بھٹو کا بھی تو اور یہ ہے ثبوت اور حلای صاحب بلاول بھٹو کا بھی تو ایسے فورلن منسٹر یہ پہلا وزیٹر بلاول بلاول بھٹو کا کچھ کچھ اس میں نہیں ہے یہ پرائم منسٹر اور پرنس کے درمیان بات ہوگا اور میرے خیال میں ان ریٹرن آپ یہ پوچھیں کہ ہم شعباز کیا کرے گا سعودیوں کے لیے شعباز شریف یہ کرے گا سعودیوں کے لیے کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو جو بھی ملا ہے it's good thank you ہمیں جو بھی آپ دیتے ہیں it's very useful اور ساتھ ساتھ میں کوئی pressure جیسے عمران خان نے لایا تھا OIC پہ کہ کشمیر کے اوپر کچھ کہو مسلمانوں کے اوپر کچھ کہو آپ ریسٹ کنٹینٹ آپ اسریلیوں کے ساتھ گہری دوستی جو آپ بنا رہے ہیں اس پہ ہم کچھ کمنٹ نہیں کریں گے اور نہ ہندوستان کے خلاف آپ سے ہم کچھ statement accept کریں گے نہ OIC کو ہم پوچھیں گے کہ کشمیر کے معاملے کو project کریں this یہ مختلف issues ہیں جس پہ ہم آپ کو تکریف نہیں دیں گے میرا خیال میں یہ ایک اس قسم کا ہوگا ٹھیک عمران صاحب سعودی عرب ہو یا چین ہو جو ہمارے دوست ممالک ہیں irrespective of the fact کہ کسی کی بھی اس پہ government ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ ممالک اور ہمیشہ rescue کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کو اب یہ اللہ ہمیں بچائے کہ ہم کبھی اس سے نکلتے ہی نہیں یہ سیچویویشن سے کہ rescue والی پوزیشن نہیں رہتے ہیں لیکن آپ کا شہباشر صاحب کی وزیٹ پر کیا خیال ہے successful ہوگا یہ دور دیکھیں سبینا ایک روایت سے ایسی رہی ہے کہ جو بھی پاکستانی حکمران ہوتا ہے وہ اپنے بھرونے ملک دوروں کا آغاز ہمیشہ سعودی عرب سے ہی کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ وہاں جا کے عمرہ کی ادائی کرتے ہیں اور اچھے گام سے اپنی امتداء کرتے ہیں دوسرے سعودیہ وہ ملک ہے جو سب سے پہلے آپ کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے اب میاں شباہ شریف کا معاملہ سمجھ لیں جب میاں شباہ شریف پیچھلے اپنے جلاوطنی کے دور میں وہاں گئے ہیں تو اس دور میں بھی انہوں نے نہ صرف وہاں پہ عربی زبان سیکھی بلکہ شاہی خاندان سے ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں آپ یہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پرنس محمد بن سلمان نے خود فون کر کے انہیں مبارک بھی دی اب یہ اپنے ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے گوڈ آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے یہ پیکنج اچھا لے لیں گے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہ معاملہ ہے کہ وہ وہاں سے پاکستانی جو لیبر ہے وہاں ان کے ساتھ وہ بھی ایگریمنٹ کریں گے اور وہ بھی ایک یقین دہانی لے کے آئیں گے کہ پاکستانی لیبر جو ہے وہ سعودیہ میں جائے گی جس سے نہ صرف لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا بلکہ ملک میں ذرہ مبادلہ بھی آئے گا تو یہ یہ شباہ شریف کا ایک بڑا اس پہ بڑا کنسرن ہے اور ان کا جو ایجنڈا تھا اس ایجنڈے میں یہ بڑا پوائنٹ سر فرست تھا کہ وہ ان سے یہ بھی بات کریں گے تیسری بات جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ملکے جو ایک بلوک کی بات ہو رہی تھی سابق حکومت میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس پہ آپ کو یاد ہے کہ سعودیہ آپ سے ناراض ہوا تھا اور پھر آرمی چیف جنرل کبرجوید باجوہ صاحب نے جا کے وہاں صورتحال کو ٹھنڈا کیا تھا سنبالات اور معاملات کچھ بہتر کیے تھے تو اب سعودی عرب کے تحفظات کے بعد جو ہیں یہ اپنے وزیراعظم شباز شریف صاحب وہ ان کے اس حوالے سے بھی تحفظات کو دور کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو کسی بھی معامل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے جہاں تک کشمیر کی اور اسرائل کی بات ہے اس پہ کوئی بھی ہو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اپنے موقف سے پیچھے ریاستہ پاکستان کا موقف ہوئی ہو وہ ریاستہ پاکستان کا موقف ہے اور وہ یہ اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے آپ کو کشمیر انڈیا اور اسرائل اس پہ اپنی پالیسی وہ ہی رکھنا پڑے گی ٹھیک اچھا جی وقت دلکل تھوڑا سا رہ گیا لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ تھوڑے سے جو عوام کے مسائل اس کے اوپر رہ گیا کمنٹ کر لو جلدی سے میں یہ کہہ دوں سعودی عربیہ میرے خیال میں سات بلین تک اگر دے دیں تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کی دو شرطیں تھے جو اب ان کو مل گیا ہے ایک کہ ہمارے لینڈنگ بوروئنگ پروگرام کا آئی ایم ایف کا کور ہو اور آئی ایم ایف کا کور ہو بلکہ آئی ایم ایف نے ہمیں دو ملین زیادہ دیا ہے خوش اس کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خوش ہیں ہمارے ساتھ جس قسم کے کمیٹمنٹس ہم نے کہے ہیں پٹرول کے پرائیس بڑھانا اور سبزیز ختم کرنا اور ایک چیز جو آئی ایم ایف نے کیا ہے سمینہ کہ اب سب سیول سرونٹس اور پولیٹیشنز کو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا جفر حلالی بات کر رہا تھا پاکستان کے کرنٹ پی ایم شاوہ شریف کے سعودی عربیہ کے دورے پر پہلی بات تو آپ کو بتا دوں یہ دورہ بیسہ بھی کافی زیادہ کانٹوورشل ہو چکا ہے کیونکہ اس دورے کی وجہ سے لگ بھگ لگ بھگ دیڑ سو ون فٹی پاکستانی جیل جا چکے ہیں سعودی عربیہ کی کیسے آپ کو پتا ہوگا سعودی عربیہ کے دورے میں شاوہ شریف پہلے حج کی آترک کیلئے گئے حج میں ان کو وہاں پر نارے لگائے گا امران خان کے سپورٹرز کے دورہ جو کی پری پلانٹ تھے ان کو پتا تھا کہ شاوہ شریف یہاں پر دورے کیلئے آ رہے ہیں تو جیسے ہی ان کو پتا چلا وہ اکھٹے ہو گئے اور وہاں پر حج کی دورہان ہی مطلب ان کے جو سپورٹرز انہوں نے ایسے عجیب عجیب سیناری لگائے چور گددار اس طریقے کنارے جس سے کہ وہاں میں بہت ساری کنٹری کے سارے جتنے مسلم دیس ہیں مسلم ہی وہاں پر جا سکتے ہیں اور کافر نہیں جا سکتا ہے تو مسلم کنٹری کے جو لوگ تھے ان کو ڈسٹرب ہوا جس کی وجہ سے ساؤدہ ریبیہ نے دیڑھ سو پاکستانیوں کو جیل میں ڈالا ہے جو کی بڑا نمبر ہے اور شاوہ شریف وہاں پر گئے تھے کچھ نہ کچھ ڈالر مل جاتے جس بجائے سے پاکستان کی حالہ سری لنکا جیسی نہ ہو ایسا کچھ ترکیب کیلئے گئے تھے اب ساید وہ سکسسپل بھی ہو جائے ساؤدہ ریبیہ کبھی نہ کبھی ایسا ہے کہ پاکستان کی مدد کر دیتا ہے لیکن عمران خان کے ٹائم پہ ساؤدہ ریبیہ کے بھی پاکستان سے کافی زیادہ سمبند خراب ہوئے کیونکہ یہ ترکی کے زیادہ قریب جانے کی کوسس کر رہے تھے ترکی میں بھی آپ دیکھ رہے ہو پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے وجہ کیا ہے پاکستانیوں کی گندی حرکت ہے میں نے میرا آگر آپ پرانا ویڈیو دیکھیں اس سے پہلے جو اپلوڈ کیا ہے اس میں آپ کو وہ باتیں پتہ چل جائے گی دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پریش آپ کو سبسکرائب